آج ہم نے بیسن کی ٹکیاں تیار کی ہیں اس میں ہم نے کچھ اور نہیں ملایا کوئی آلو کوئی ڈال نہیں ملائی ہم نے جس بیسن سے ٹکیاں تیار کی ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزیدار ہے اور کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لاغ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بہت یونیک قسم کی چیز ہے ایسی چیز آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی کبھی آپ کو یوٹیوب پر بھی یہ نظر نہیں آئے گی بے شک آپ سرچ کر کے دیکھ لیں بہت ہی زبردست قسم کی سنیک تیار کر رہی ہوں میں آج اور بہت ہی زبردست ہے جتنی کھانے میں مزیدار ہے بنانے میں اتنی ہی آسان ہے آج میں بنا رہی ہوں بیسن کی ٹکیاں ٹکیاں آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی لیکن یہ جو ٹکیاں میں بنا رہی ہوں یہ آپ کو اتنی پسند آئیں گی کہ آپ باقی تمام ٹکیاں بھول جائیں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ اوزائی بھی ہو اور میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کب بیسن چھان لیا ہے میں نے اس کو یہاں پر میرے پاس کچھ مسالے ہیں یعنی کہ سبزیوں کے مسالے لیسن کی تین چار کلیاں لی ہے میں نے ایک عدد پیاس درمیانے سائز کی کاٹ لی ہے تین چار ہری ملچے کاٹ لی ہیں اور دو عدد ٹیمارٹر ہیں میرے پاس تو ان سب کو جو ہے میں ایک فائن پیسٹ بنا لیتی ہوں ان کا اور کوشش کریں کہ اس میں زیادہ پانی نہ استعمال ہو یا تو آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں یا پھر آپ بلکل ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پانی نہ ڈال کے ان کو پیسٹ بنا لیں جیسے آپ کر سکتے ہیں اس کو ویسے کر لیں میں بھی ان سب کو پیسٹ بنانے کے بعد آپ سے ملتی ہوں اچھا جی ان چیزوں کو پیسٹ بنانے کے لیے ان میں پانی کا استعمال کرنا پڑتا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کوٹ لیتی ہوں تو میں اس کو کوٹ ہی رہی ہوں کیونکہ ہمیں پانی جو ہے وہ نہیں چاہیے اس میں پانی کی مقدار بہت ہی کم استعمال ہوگی ان ٹکیوں میں ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے میں تمام تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال کے جو ہے وہ میں اس کو کوٹ لیتی ہوں آپ بھی اسی طرح کریں ضروری نہیں ہے کہ بلکل پیسٹ جائے آپ اس کو تھوڑا دڑڑا بھی پیسٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے کم ملے نہ پیسٹے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اتنا پیسٹ جائے کہ یہ چیزیں اس کو اتنی سوڑی چیزوں میں شمار ہو سکے اس طرح کر کے پیسٹے رہے ان کو اچھا ٹیماتر جو ہے وہ میں نے فریز کیے ہوئے تھے اور فریز ٹیماتر جو ہے وہ بہت جدی پیسٹ جاتے ہیں ان کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح پیسیں گے فریز ہوئے ٹیماتر کیونکہ میں ٹیماتروں کو اکثر فریز کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹیماتر اٹھا کے میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے کتنی آسانی سے اس کا چورا بن گیا تو اسی طریقے سے میں اس کو تمام چیلوں کو جو ہے وہ میں فریز کے پیر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس طرح کنڈی اور ڈنڈے کے ساتھ میں نے اس کو پیس لیا ہے اس طرح کا یہ پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اس کو میں ڈالتی ہوں بیسٹن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیان سے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی ہے یہ میں نے تمام چیزیں اس میں ڈال دی اب مسالہ جات ڈالتے ہیں اس میں اچھا تو اب ہم مسالے ڈالیں گے مسالے میں حسب زائی کا نمک لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ لے لیا ہے آپ اپنی مرضی سے لے لیں گرم مسالہ پاورڈر ہے آدھی چائے کے چمچ لال میرچ کا پاورڈر ہے ایک چائے کے چمچ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں حلدی پاورڈر لیا ہے آدھی چائے کے چمچ یہ کلر کے لیے ہے بہت اچھا کلر لے کے آئے گی اور ویسے صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے زیرا لیا ہے آدھی چائے کے چمچ چیلی فلیکس , دڑا مرچلی , کسوری میتھیلی , بہت اچھیا فلیور لے کے آتی ہے زیرا پاودر , دھنیا پاودر , ایک چای کے چمچ دالا کسا پا کسا کا مendesنگی یوں تومی ہوں, مارے پانی ہوں جساکتے محصب ہے , کٹا ہوا کیا پانی شامل کریں گے و coordinator love کٹا ہوا گے وقت میںwe владاوں گے、 کوئی کیا میں شامل کرتا Appreciate ایک سخت قسم کی ڈو میں نے تیار کیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھیلیا ہے ہاتھوں پر لگاؤں گی اور اس کو برکل ایک شیپ میں لے کے آنا ہے تاکہ ہم اس کی ٹکیاں کٹنگ کر سکیں اور یہ دیکھیں یہ بہت سخت قسم کی ہے کیونکہ پانی اس میں برکل بھی استعمال نہیں کیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کو میں کس طرح ایک شیپ میں لے رہی ہوں ٹھیک ہے نا اس کو میں نے اچھا سا گوند لیا ہے بہت ہی اچھا سا اس کو میں مزید تھوڑا سا گوند لوں گی کیونکہ میں نے اس میں گھی لگایا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ ایک سوفٹ سا ڈو ہمارے پاس تیار ہو جائے ٹھیک ہے اس کے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں اور یہ ہمارے پاس ایک اچھی سی ڈو تیار ہو پھر میں آپ کو اس کی شیپ تیار کر کے دکھاتی ہوں اچھا اب ہم اس میں ہرا دھنیا شامل کریں گے ادا کپ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اور ہم اس کو اس طرح کرتے جائیں گے اور ہرا دھنیا اس میں مکس کرتے جائیں گے کیونکہ ہرا دھنیا اس میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت ضروری ہے اس میں ڈالنا تو ہم نے ہرا دھنیا کچھ زیادہ استعمال کیا ہے اس میں آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ہی اس کی خوبصورتی اور ذائقہ ہے اس کا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے رول کر کے ہرا دھنیا اس میں مکس کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ابھی سے یہ دیکھیں اس کو عاد depende پک کرنا بھی ہ کا حرم影片 بتایا ہے اور میرے اس کو یہ کیishing بھی لیم allezوب سکیں یہاں سے بھ Jenna dude کے لیمارے پیو یہاں سے بھی جا رو ہوسے اس میں جا ہے چیز اور بہتِ چ coup là اور اس کے بعد اس روڑ کو اٹھا کر Ermmmorem ملتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ سٹیم آئے اس کو سٹیم ملے اور ہم اسے ڈھگ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں اس کو چینج کر دیا تھا اس کی ڈائریکشن کو یہ دیکھیں یہ اٹھایا نہیں زیادہ تو الحمدللہ یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر یہ سخت ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد چھوڑی سے اس کے سلائسز کاٹیں گے جتنے ہم نے ہمیں چاہیے ہوں گے سائز میں تو دیکھیں ڈکیوں کی میں نے کٹنگ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے اور یہ تیز چھوڑی سے آپ نے کرنی ہے اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں فرائے اور یہاں پر میں نے رکھا ہے توا گرم ہونے کے لیے اور اور تاوے کو میں اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے تاوے پر میں گھی ڈال دیا ہے جی تاوے پر میں نے ڈال دیا ہے گھی اور ہم نے یہ سلو فلیم پر کرنا ہے کام ٹھیک ہے تو میں اس پر فرائے کرنا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک سے دو منٹ ہم نے فرائے کرنی ہے بس کلر دینا ہے اس کو پیارا سا ڈال دیا ہے میں نے اس کو باقی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل سلو فلیم پر کریں گے تاکہ اندر تک اچھا ساس کا جو ہے وہ پاپ چہیں گے پیسے تو یہ گلی ہوئی ہے بلکل دیکھیں جو تھوڑی سی فرائے ہوگی وہ میں نے سائٹ پر کر دی ہیں اسی طرح میں نے باقی بھی ڈال دی ہیں اور ان کو بھی ہم آرام سے اس طریقے سے یہ بہت ہی مزے دار کرکری تیار ہوں گی اور آپ چائے کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں اور مہمانوں کے لیے بھی یہ جو ہے اس کو مہمانوں کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست مزے دار یہ ہماری بیسن کی ٹکیاں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے پلٹ دیا اور ان کو بھی ہم بس ہرکا سا سیکھتے رہیں گے سائٹ پر یہ دیکھیں تاکہ ان کا ایک پیارا سا کلر آ جائے تو جو ہو چکی ہیں ان کو ہم سائٹ پر تار لیں گے تو تیار ہیں ہماری بیسن کی ٹکیاں جو کہ بہت ہی یونیک ہیں بہت مزے دار بنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کلکری بہت زیادہ ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہیں تو آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی اچھے لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اس کے علاوہ لائک کمنٹ شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور میری حوصلہ افضائی کرنی ہے آپ نے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے